دلدار پاکستان کی پاکست میں شہزادی کا پیار بھرا آداب سلسلہ وار باتچیت جو ہے عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کتاب کا انگلیش سے اردو میں تلجمہ کیا ہے جناب رشید صاحب نے تو ابھی پہلا باپ جو ہے جس کا عنوان ہے کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا اس کی طرف چلتے ہیں اس کا اگلا حصہ آپ کو سنائی دیتے ہیں پچھلے پاکست میں عمران خان اپنے بچپن کی باتیں کچھ لکھ رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہوا کچھ وقت اور اپنی نانی کے ساتھ گزرا ہوا کچھ وقت اب آگے بات کرتے ہیں جیسا کہ زمان پاک کے نام ہی سے ظاہر ہے یہ لکھنا شروع کیا انہوں نے زمان پاک کے بارے میں جیسا کہ زمان پاک کے نام ہی سے ظاہر ہے اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ ایسے جارہانا جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میس سے انکار ہی کر دیا کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے نو سال کی عمر میں میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کر لیا یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ ذات جویل برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سنچری بناتے دیکھا جو اب اضافی سٹیڈیم کہلاتا ہے اپنی خالہوں اور ماموں کے گھروں کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا خان تھا خات کے کھانے پر گاہے سب کے سب کٹھے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک آداب پیش شدہ تھے بزرگی کا احترام بہر قیف ملحوظ خاضر رکھا جاتا کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کمسن اسے توجہ سے سنا کرتے اس کا صلح یہ کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا ہی طرح ان کا خیال رکھتا اس طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب والگ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے ناتراشید کی تکبر کا اظہار خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتقب ہو نا پسندیدگی کا باعث بنتا بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے ان میں سے جو لوگ مغرب کی تکلید میں بلکل ہی اندھے ہیں وہ پڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جدت کی علامت سمجھتے ہیں مجھے یاد ہے جب لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کروں تو میں نے کتنا عجیب محسوس کیا اس وقت اور بھی برا لگتا جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے پہلے نام سے پکاروں ہماری اخلاقی اقتار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی پلید میں پروان چڑھیں بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کونسا رویہ انہیں پسند ہے کونسا طرز عمل نا پسند سزا کا خوف نہیں بلکہ پسندیدگی کا اندیشہ ہمیں روکتا اخلاق کا میار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا شاید اسے ادنا اور حقیق سمجھا جائیں سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا کسی بھی جاننے والے کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پر کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کر سکتا ہے کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخوار نبی اسن سے بات کرتے ہوئے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کیے رکھتا ہے یہ فکر دامنگیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے مصر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی ناجدہ ہونے والا حصہ تھا رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون یدنا یوسف اور برادران یوسف کی ریبکاری اور ظاہر ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے مگر یہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے دین ابراہیمی کی جنہوں نے تکمیل کی وہ خاطب النبین تھے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں لیکن پھر وہ لوگ آہ رات سے ہٹ کے الہام میں تحریف کی ہم ان پر اترنے والی الہامی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہلِ کتاب کہتے ہیں ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی وہ ایک واقعہ حضرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی مکہ میں ایک برہب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کہا اب میں کبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا ایمان لانا چاہتا ہوں اگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی آداد بدل پاؤں گا تو ایک بات بتا دیجئے جس پر عمل سے نجات ہو جائے کرمایا سچ بولا کرو ہمیشہ سچ تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی سی بات کافی ہوگی ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ شغف میرے اندر نہ تھا اگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی دل کو بھاگ گئی ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹنا بولا کرتا اگر کبھی کوشش کی تو فوراں ہی انہیں پتا چل جاتا میرے چہرے کو غور سے دیکھتی میں سچگل دیتا یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح بول کو سنت کے مطابق کھالنے کی سئی کرتے تھے وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری رسول وہ یہ محبوب تھا وہ ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ خجور اور شہر سے علمی مرتبت کی رقبت کو ملحوظ رکھنا یاد دلانا کہ آپ کو یہ چیزیں کشاتیں میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسق کر دیا گیا بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراف میں پوری طرح کبھی نہ آتا میری امہ بچالی کیسے کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت ہوگی نا جب میں سات سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگے سول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریٹ تھا اور دن کا آغاز دلاوت سے ہوا کرتا جمعہ کے دن آغاز جان کے ساتھ میں مسجد جایا کرتا عید الفطر اور عید الزہا پر خاندان کے سب لوگ سولوی صدی کے عظیم صوفی سکولر حضرت امیر کے مزار پر جاتے سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تقویم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے ہیں ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملحق ہے جنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان کی قبروں پر فاتح پڑتے ہیں وہ جو کبھی اس دنیا میں بروے کار تھے اور اب ان کے لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا تھی اولیاء کے ایسے اتنے ہی مزار بڑے سغیر کی وسطوں میں پھیلے ہیں نمی صدی سے اس خطہ عرض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا ان کا وہ پیغامِ الفت و انس صدیوں تک مسیبت کے ماروں پر رحمت کا عبر بن کر برسا ان کے زخموں کا مرہم دوسرے مذہب کے لیے صوفیوں کی وہ روہ داری خیرقاہی مساوات اور مقامی ثقافت قبول حاز اللہ کا دین ان کے ذریعے پھیلتا چلا گیا قافلوں کے قافلے وہاں جاتے اللہ سے دعائیں مانگتے اور نظرانے پیش کرتے ہیں بھوکوں کے لیے کھانا اللہ کے حضور مناجات طالبان کا درز عمل دوسرا ہے ان میں سختیری ہے میرے والدین آقا جان اور میری والدہ مذہب کے باپ میں نرم خود تھے وہ شادہ مزاج ہم سے وہ کہا کرتے اللہ بڑا ہی رحمان اور بہت رحیم ہے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی رمضان الببارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا نو برس کی عمر میں میں نے پہلا روزہ رکھا اس شام میری ماں اور آقا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیئے اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا سی بات بھی کرتا وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے میری والدہ کے برکی خاندان کا تعلق کافی گرام سے ہے جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصوہ ہے وہ اخوان سرحد کے قریب ایک ذرخیز وادی میں واقع ہے بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجزاد نے ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی نائم ان کا مقابلہ کرتے رہے بالاخر یہ خاندان بارہ کلوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانا کہا جاتا ہے چہل جالندر کے قریب امرسر کے جنوب مغرب میں لاہور سے چالیس میل کے فاصلے پر پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کا گمان یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں لہذا وہ ٹل گئے ان کا اندازہ غلط تھا میرے والد کا نیازی قبیلہ پندروی صدی میں اخوان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں بارد ہوا نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاں والی میں آباد ہے قلعہ سندھ جس کے حاشے پر ابھی بھی جھاگ اڑاتا ہزرتا ہے میری والدہ کے برکی خاندان میں قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں نیازیوں کی بات دوسری ہے دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریبی ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کو خوب جانتے اور رابط باہم برقرار رکھتے ہیں میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ریلتا ہوں اموریوں پر حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا دادا کے پردادا سے ہمارے خاندان کا تعلق اس طرح بنتا ہے دہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لہور ایسے شہروں میں ہیں بلکہ سو ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل ایک کنبہ ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے سب کچھ سانچہ کچھ مشترک آمدن جمہداریاں دوستیاں اور دشمنیاں مشکلات اور کامیابیاں جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں پاسی آیا کرتے ہیں رشتہ دار نہ ہو تو قبیلے یا اپنے دے کا آدمی حالیہ برسوں میں سلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو عدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی غریبوں اور مفلسوں تک نے جن کے اپنے داون خالی تھے انہیں کھلایا پلایا اور پہنایا دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھل جاتے ہیں سویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرے کی یہ فراختلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتی ہے بے رہم اشرافیہ بے گھر ادھر لوگوں کے حوالے سے واجب الادا فرض تو کیا خاک لگتی یہ ظالم لوگ ٹیکس تک لیتے نہیں مفتادگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے یہ عجیب سرزمین ہے غریب لوگ امیروں کا بوجھ اٹھاتے بوش کی آنکھ کھلنے پر میں دو قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا سب سے زیادہ استعمار کے خلاف بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنینو انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے آدمی کی اس سے زیادہ تین افواج نے حملہ کیا انگریز ازام حیدر آباد اور مرہٹوں نے پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی کہانی سنا تھی وہ 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا کال دہر آتے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اسی محاورے سے آج کی پوڈکاسٹ کو یہاں پر رکھتے ہیں یہ اگلا حرصہ اس باب کا اگلی پوڈکاسٹ میں آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہمارا ایمیل اڈرس ہے دلدار پاکستان at hotmail.com تل نیکس ٹائم تیک کیر گوڈ بلیس اللہ حافظ